بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ آپ کے دسرخان ہمیشہ وسیع اور عباد رکھیں تو آج کی جو میری ریسپی ہے وہ سنیک کی ریسپی ہے بہت مزیدار بہت جلدی تیار ہو جاتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں تو انگریڈنٹس نوٹ کر دیجئے اور آئیے مل کر بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے ہمیں بہت کم چیزوں کی ضرورت ہوگی میں نے بوائل پوٹیٹوز لیے ہیں ان کو اچھی طرح سے میش کر لیا ہے اس کے بعد اس میں کون فرار ایڈ کروں گی اور کچھ سپائسز جائیں گے سپائسز آپ نوٹ کر سکتے ہیں ہافٹی گئی پوٹیٹوز میں جسٹ ہافٹی سپون سالٹ اور ہافٹی سپون اس میں بلیک پیپر جائے گی اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ کے پاس کون فرار نہ ہو تو آپ جاول کا آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں مکس کرنے کے بعد میں نے اس کو رولنگ پین کی مدد سے رول کر لیا ہے اچھی طرح سے اور اس کی ٹھکنس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ بہت زیادہ تھی نہیں کرنا اس کو تقریباً ہاف انچ کی مٹائی اس کے لئے ہمارے لئے پاس کافی ہوگی اب آتی ہے اس کی کٹنگ کی باری میں نے فیزہ کٹر کی مدد سے لمبی لمبی سٹریپس کٹ کر لی ہیں اور کچھ حصے کے جو ہے وہ میں سکوئر کٹ کروں گی ان سکوئر سے میں نے بال بنانے ہیں چیز کا استعمال کیا جائے گا آپ ایک سکوئر پیس کو پکنیں گے اس میں چیز ایڈ کریں گے یہ گریٹڈ چیز ہے آپ اپنی بسند سے کم زیادہ استعمال کر سکتے ہیں گول شیپ بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو کباب کی طرح بھی بنا سکتے ہیں شیپ بنانے کے بعد ہم اس کو رکھیں گے اسی طرح تقریباً سارے وال تیار کر لیں گے اور اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ریسپی آپ تک پہنچ سکے میری ریسپی بہت ہی پاکٹ فرینڈلی ہوتی ہیں آپ چلتے ہیں فرائنگ کی طرف آپ نے کڑاہی میں تیل لینا ہے آپ چاہیں تو گی بھی استعمال کر سکتے ہیں تو پہلے میں چیز بال اس میں ڈالوں گی ان کو فرائی کروں گی فلیم جو ہے وہ میڈیم رہے گا نہ بہت زیادہ ہائی فلیم کرنا ہے نہ بہت زیادہ لو فلیم رکھنا ہے جیسے ان کا کلر چینج ہوگو آپ اس کو سپون کی مدد سے جو ہے سپیچولا کی مدد سے بھی اس کو آپ پلٹ پلٹ کرتے رہیں ایون لی جب ہر طرف سے فرائے ہو جائیں گے تو آپ ان کو نکال لیں ٹیشو پیپر کے اوپر رکھیں تاکہ ایکسٹرا آئل ایبزاپ ہو جائے اب ہم باقی کی تمام سٹریپس جو ہیں ان کو فرائے کر لیں گے سٹریپس میرے سے تھوڑی سی ٹیڑی ہوگی تھی کیونکہ میں کچھ اور کام کرنے لگی تھی اس وجہ سے یہ تھوڑی لیٹ ہو گئی لیکن اب آپ ان کو فرائے کر کے نکالیں گے شیپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹری لگیں گے بہت زیادہ کرسپی ہوں گے آپ اسے سرب کیجئے چائے کے ساتھ انڈوائے کیجئے فیملی کے ساتھ کھائیے فرنٹ کے ساتھ کھائیے بچوں کو بنا کر دیجئے امیت ہے کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئے گی اور آپ اسے ضرور ٹرائے کریں گے تینک یو اللہ حافظ